ایک چینی کہاوت ہے کہ روز روز کسی کو مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو ہم پچھلے 75 سالوں سے بیکاریوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ کرتے جا رہے ہیں لیکن ہنرمندوں کی تعداد دن با دن کام ہوتی جا رہی ہے یہ تصویر بنگلہ دیش کی عورتوں کی ہے بنگلہ دیش میں عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد فیکٹریوں میں کام کرتی ہے جو بنگلہ دیش کی اکانومی کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے اور یہ ایک پاکستانی عورتوں کی تصویر ہے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ قصور ہماری حکومتوں کا ہے جنہوں نے ان کو اس کام پر لگایا اس بجٹ 2023 میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے چار سو پچاس ارب روپے رکھے گئے ہیں اگر اتنا پیسہ ہر سال ان کو کوئی ہنر سکھانے کے لیے یا نئی فیکٹریاں لگانے کے لیے خرچ کیا جائے تو یہ لوگ محنت کر کے عزت سے روزگار کما سکتے ہیں اگر ایک اچھی فیکٹری ایک ارب روپے میں بن سکتی ہے تو سالانہ چار سو پچاس فیکٹریاں بن سکتی ہیں جہاں پر یہ لوگ اپنی محنت سے اچھا روزگار کما سکتے ہیں اور اس سے حکومت پاکستان اور پاکستان کی اکانومی میں اچھا خاصا اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ سوال غور طلب ہے کہ ہمارے حکمران ایسا کیوں نہیں کرتے پاکستان زندہ بات